نمسکار دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل باسکر بیربل شنگ میں اور دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت بدائی کیا پہ بہت بڑی ماترہ میں لائک بھی کر رہے ہیں سبکرائب بھی کر رہے ہیں دوستو جب میں نے اس چینل کو پرارم کیا تھا تو میں اکیلا چلا تھا اور آج آپ لوگوں کا سیوگ اس ہندی سائیتے کے پریوار کے اس چینل میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور کافی ایک طرح سے اچھے شرینے تک پہنچ چکا ہے تو دوستو اس کے لئے تو آپ کا ہاردک دھنیواد بہت بہت ابھی نندن اور جتنا سواگت کیا جائے اتنا کم ہے تو چلیے دوستو اپنی شرنکھلا چل رہی تھی 50% کی اور 50% کی شرنکھلا کے 9 ویڈیو ہم نے دیکھ لئے تھی اور یہ دسویں ویڈیو ہے وہ 50% کی شرنکھلا کا ہم دیکھتے ہیں کس کارن سے مہادیوی ورما کو آدھونی کیوں کی میران کہا جاتا ہے کس کارن سے مہادیوی ورما کو آدھونی کیوں کی میران کہا جاتا ہے تو ویڈنا کے گیتوں کے کارن مہادیوی ورما کو آدھونی کیوں کی میران کہا جاتا ہے اپنا پہلا پرسن ایک بار میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کس کارن سے مہادیوی ورما کو آدھونی کیوں کی میران کہا جاتا ہے تو ویدنا کی گیتوں کے کارن مہادیو ورما کو آدھو نہیں کیونکہ میرا کہا جاتا ہے اگلا ہے بھور کا تارہ جس کا پرکاشن 1946 میں ہوا رچنا کی رچناکار کا نام بتائیے بھور کا تارہ ایک آنکی ہے اس کا پرکاشن 1946 میں ہوا رچنا کی رچناکار کا نام ہے جگدیش چندر ماثر کی رچنا ہے بھور کا تارہ پرکاشن 1946 نیکسٹ ہے مہادیو ورما کی مول پہچان کس کارن سے ہے مہادیو ورما کی مول پہچان کس کارن سے ہے تو چھایابادی کاوی دھارہ کی قویتری ہونے کے کارن سے چھایابادی کاوی دھارہ میں چار ستم مانے جاتے ہیں جن میں سے ایک ماتر جو پرشد سے پرشد قویتری ہے وہ مہادیو ورما ہے اور اسی کارن سے ان کی جو پہچان ہے وہ کافی خیاتی پرابت ہے پرتشتی ہے اور دوسرے سبدوں میں یوں کہیں کہ یہ ویدنا کی قویتری بھی ہیں اس کارن سے ان کی پہچان بھی ہے اگلا پرسن اپنا ہے کونارک رچنا کونارک کی رچنا 1901 میں رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے جگدیش چندر ماتھر تو یہ جگدیش چندر ماتھر کے ناٹے رچنا ہیں زیادہ ترے جگدیش چندر ماتھر نے یا تو ایک آنکی لکھے یا ناٹک لکھے تو کونارک رچنا ہے اس کا پرکاشن 1901 میں رچنا کے رچناکار کا نام جگدیش چندر ماتھر ہے مہادیو ورما نے کن کن پاتھروں کو امر بنا گیا مہادیو ورما نے کن کن پاتھروں کو امر بنا دیا تو مہادیو ورما نے کن کن پاتھروں کو امر بنا دیا تو گیسا راما لکشما یہ لچما بھی لکھا جاتا ہے اور بھکتن آدھی کو گیسا راما لکشما اور بھکتن کو گیسا راما لکشما اور بھکتن کو انہوں نے امر بنا دیا یعنی اپنے ہر سنسمن ریکھا چندر میں ان کا نام جرور لیا ہے او میرے سپنے او میرے سپنے رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے جس کا پرکاشن 1901 میں ہوا او میرے سپنے کے رچناکار کا نام بتانا اپنے کو اور جس کا پرکاشن 1901 میں ہوا تھا اور یہ جگدیس اندر ماثر کی رچنہ ہے جس کا نام ہے او میرے سپنے پرکاسن انیس سو پچاس اگلا ہے مہادی ورما کے للک نیمند سنگرے کا نام بتائیے مہادی ورما کے للک نیمند سنگرے کا نام کشندہ ہے کشندہ للک نیمند سنگرے کا نام ہے تو مہادی ورما ہے ان کے للک نیمند سنگرے کا نام کشندہ ہے اگلا پرسنہ اپنا ہے ساردیا ساردیا رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے اور اس کا پرکاسن 1969 میں ہوا تھا ساردیا رچنا کے رچناکار کا نام جگدیس چندر ماتھور ہے اور اس رچنا کا پرکاسن ہے وہ 1969 میں ہوا ساردیا اگلا پرسن ہے مہادیو ورما کے نیمند سنگروں کا نام بتائیے تو مہادیو ورما کے نیمند سنگروں کے نام دیکھتے ہیں سرنکھلا کی کڑیاں اور اس پرسن کو میں نے بار بار دو رہا ہے یہ موسٹ پرسن بھی ہے اور اس میں ستری بیمرز پر چرچہ کی گئی ہے پریقشاہ میں اگر پوچھا جائے گا تو مہادیو اور ماں سے سمان دیتی یہ رچنا ضرور پوچھی جائے سکتی ہے تو نیمند سنگرہ ہے یہ سرنکھلا کی کڑیاں پھر اب بیویچنات مگدھے بیویچنات مگدھے کا نیمند سنگرہ ہے اگلی رچنا ہے سائتے کار کی آستہ تثہ نیمند یہ بھی ان کا نیمند سنگرہ ہے اور سنکل پتہ بھی ان کا نیمند سنگرہ ہے تو چار ان کے نیمند سنگرہ ہیں ایک بار پوچھا دیکھ لیتے ہیں سنکھلا کی کڑیاں بیویچنات مگدھے سائتے کار کی آستہ تثہ نیمند اور سنکل پتہ اگلی رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے تو رچنا کے رچناکار کا نام ہے جگدی چندر ماثر جگدی چندر ماثر کی رچنا ہے اور اس کا پرکاہشن 1962 میں ہوا تھا دس تصویریں رچنا کے رچناکار کا نام جگدی چندر ماثر ہے پرکاہشن 1962 نِروا شد تو اس کی نام بتانا ہے اپنے کو تو نسطور پر یہ سوریہ والا کی کہہنی ہے جس کا نام ہے نیرواشید اگلا ہے پرمپرہ شیل ناٹے رچنا پرمپرہ شیل ناٹے رچنا کی رچناکار کا نام بتائیے تو پرمپرہ شیل ناٹے رچنا ہے اس کا پرکشن 1968 میں ہوا تھا پرمپرہ شیل ناٹے رچنا کا پرکشن 1968 میں اور رچناکار ہیں جگدیش چندر ماثر پرمپرہ شیل ناٹے اور اس کا پرکشن 1968 جگدیش چندر ماثر کی یہ رچنا ہے چلیئے مہادی ورما کے کعوے سنگروں کے نام بتائیے تو کعوے سنگروں کے نام ہم دیکھتے ہیں نیہار ان کا پہلا کعوے سنگر ہے نیہار رسمی نیرجا ساندھے گیت ساندھے گیت اس کے بعد ہے دیب سکا دیب سکا دیب سکا کے بعد میں سبت پڑھنا سبت پڑھنا کے بعد میں پرثم آیام اور پرثم آیام کے بعد اگنی ریکھا تو پرثم آیام اور اگنی ریکھا کو تھوڑا جھان سے دیکھ لینا اگلا پرسن اپنا ہے پہلا راجہ پہلا راجہ رچنہ کی رچناکار کا نام بتائیے تو پہلا راجہ رچنہ ہے وہ 1970 میں پرکشیت ہوئی پہلا راجہ رچنہ ہے ناٹک ہے 1970 میں پرکشیت ہوئی جگدیچندر ماثر کی رچنہ ہے پہلا راجہ رچنہ کی رچنہobi جگدیچندر ماثر 1970 میں پرکشیت ہو مہادیو ورما کی سنسمن رچنوں کے نام بتائیے تو مہادیو ورما جی کی سنسمن رچنوں کے نام دیکھتے ہیں اب اپنے سنسمن رچنہ ہیں پت کے ساتھی ایک رچنہ ہے پت کے ساتھی اور دوسری رچنہ ہے میرا پریوار یہ دونوں رچنہ ہیں وہ سنسمن رچنہ ہیں مہادیو ورما کی سنسمن رچنہ ہیں ان میں پت کے ساتھی اور میرا پریوار اور تیسری جو رچنہ ہے اس کا نام ہے صرف اور صرف سنسمنڈ سنسمنڈ نام سے بھی انہوں نے رچنا لکھے ہیں تو موکھے رچنا ہے پت کے ساتھی اور میرا پریوار اور تیسری میں جو بچے خوچے سنسمنڈ ہیں وہ ہیں ان کے مادی ورما کے باسنوں کے سنکلن کا نام بتائیے اگلا پرسن اپنا ہے مادی ورما کے باسنوں کے سنکلن کا نام تو سنباسن ہے سنباسن ان کے دوارہ دیے گئے جتنے بھی باسن ہے مادی ورما کے باسنوں کا سنکلن ہے اگلا پرسن اپنا ہے جن ہونے جینا جانا جن ہونے جینا جانا رچنا کا پرکاشن 1972 میں ہوا تھا صرف II میں جن ہونے جینا جانا اور رچنا کے رچناکار ہیں دوستو جگدیس چندر ماثور جگدیس چندر ماثور کی رچنا ہے جن ہونے جینا جانا اور 1972 میں اس کا پرکاسن ہوا اگلا ہے مہدیو ورما کے کانی سنگرے کا نام بتائیے تو مہدیو ورما کے کانی سنگرے کا نام گللو ہے مہدیو ورما کے کانی سنگرے کا نام گللو ہے اس کو تھوڑا سا جان رکھے یہ پاتر بھی ہے اور یہ گلیری کا نام ہے ایک گلیری کا سنسمنٹ ہے اس کے آدار پر انہوں نے اپنی کہانیوں کا نام رکھا ہے جگدیو چندر ماتھر کا جنم کب ہوا تو جگدیو چندر ماتھر کا جنم 16 جولائی 1917 کو خورجہ بلند سہر میں ان کا جنم ہوا 16 جولائی 1917 کو خورجہ بلند سہر میں جگدیو چندر ماتھر کا جنم ہوا نیکسٹ پرسن ہے مہدیو ورما کے گدے ریکھا چتروں کے نام بتائیے تو مہدیو ورما کے گدے ریکھا چتروں کے نام دیکھتے ہیں اتیت کے چلچتر آتیت کے چلچتر اور سمرتی کی ریکھائیں مہادیوی ورما کے گدے ریکھا چتروں کے نام آتیت کے چلچتر اور سمرتی کی ریکھائیں جگدیش چندر ماثر کے اپنیاسوں کے نام بتائیے تو جگدیش چندر ماثر کے کچھ اپنیاس ہیں ان کے نام میں ہم دیکھتے ہیں یادوں کا بہاڑ آدھا پل مٹھی بر کانکر یہ نے نہیں ہے نے چھوڑیں کھیت اور دھرتی دھنے اپنا اور اس رجکانہ کا پرکاشن 1907 میں ہوا تھا دھرتی دھنے اپنا تو اپنیاس ایک بار پھر دیکھتے ہیں ان کے یادوں کا پہاڑ آدھا پل مٹھی بر کانکر نے چھوڑیں کھیت دھرتی دھنے اپنا اگل ہے دسرت نندن ناٹک کی ناٹککار کا نام بتائیے دسرت نندن ناٹک کے ناٹککار کا نام بتانا ہے اپنے کو تو دسرت نندن ناٹک کے ناٹککار کا نام جگدیش چندر ماثر ہے جگدیش چندر ماثر کا ناٹک ہے یہ گگن سواری رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے گگن سواری رچنا کے رچناکار کا نام جگدیش چندر ماثر ہے اور اس کا پرکرشن سنو نیس سو اٹھیاون میں ہوا تھا اور دوستو ہندی سائتے کے اتھیاس کے بارے میں اور بھی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو بازکرس روز ہندی ایجوکیشن چینل پر آپ جائیے وہاں بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور پاٹھوں کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پریقشا تک آپ پریچے ہندی سائیتے چینل پر بھی جائیں وہ آپ کو کئی سرچ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے اسی چینل کے نیچے مائی نیو چینل کے نام سے لکھاوا پریچے ہندی سائیتے اور پریچے ہندی سائیتے اندر پاٹھوں کی 20-30 پرسن آپ کو ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بازکرس روز ہندی ایجوکیشن پر کم سے کم 90 ویڈیو آپ کو ہندی سائیتے کی اتھیاس سے سمجھ دیتے ہیں اور بھی ویڈیو سمیہ سمیہ پر اس پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے تینوں چینلوں پر میں کرم سے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور مکھی روپ سے تو اسی چینل سے وہ سنچالی تھے تو گگن سواری رچنا کی رچناکار کا نام بتائیے جگدیس چندر ماثر کی رچنا ہے اور 1908 میں اس کا پرکاشن ہوا تھا بندی رچنا کی رچناکار کا نام بتائیے بندی رچنا کی رچناکار کا نام جگدیس چندر ماثر ہے اور اس کا پرکاشن 1954 کے ہندر ہوا تھا بندی رچنا کی رچناکار کا نام جگدیس چندر ماثر ہے 1994 میں اس کا پرکاشن ہوا تھا ریڈ کی ہڈی ایک آنکی کے ایک آنکی کار کا نام بتائیے تو ریڈ کی ہڈی ایک آنکی کے ایک آنکی کار کا نام دوستو آپ کو جیسا کی یاد بھی ہے جگدی چندر ماثر کی ایک آنکی ہے ریڈ کی ہڈی اگل ہے جگدی چندر ماثر نے بھور کی ایک آنکی سوری بھور کا تارہ ایک آنکی میں کس کا ورنن کیا ہے یا کس ونس کا ورنن کیا ہے تو گپت ونس کا ورنن کیا ہے بھور کا تارہ ایک آنکی میں کس ونس کا ورنن کیا ہے تو گپت ونس کا ورنن کیا ہے نیکسٹ ہے بھارت بھی معاشرتی بن سکتا ہے نیمنٹ کے لیکھک کا نام بتائیے تو بھارت بھی مہا سکتی بن سکتا ہے نیمنٹ کے لیکھک کا نام شریدھر پر آڑ کر ہے اگلا پرسن ہے شریدھر پر آڑ کر کا جنم کب ہوا تو پندرہ مارچ 1974 کو مدی پردیش کے گوالیر میں شریدھر پر آڑ کر کا جنم ہوا پندرہ مارچ 1954 کو 1857 کے پرتساد رچنا کا نام ہے 1857 کے پرتیشاد اور یہ شریدھر پرارکر کی رچنا ہے 1857 کے پرتیشاد اور شریدھر پرارکر کی رچنا ہے دوستو اگلا ہے عدبت سنت سوامی رامتیرث تو رچنا کا نام ہے عدبت سنت سوامی رامتیرث اور اس رچنا کے رچناکار ہیں دوستو شریدھر پرارکر شریدھر پرارکر کی رچنا ہے عدبت سنت سوامی رامتیرث رامتیرث ہے عدبت سنت سوامی رامتیرث رچنا ہے وہ شریدر پرادکر کی رچنا ہے اگلا ہے اے پریتیم کرانتی درستہ بھگت سنگھ اے پریتیم کرانتی درستہ بھگت سنگھ رچنا کی رچناکار کا نام بتانا ہے دوستو تو یہ شریدر پرادکر کی رچنا ہے اے پریتیم کرانتی درستہ بھگت سنگھ اگلا ہے راستر سنت تکڑو جی راستر سنت تکڑو جی رچنا کی رچناکار کا نام اپنے کو بتانا ہے تو راستر سنت تکڑو جی رچنا کے رچناکار کا نام دوستو شریدھر پرادکر ہے شریدھر پرادکر کی رچنا ہے راشتر سنت تکڑو جی نیکسٹ ہے راشتر نیشت خندوب لال راشتر نیشت خندوب لال رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے تو راشتر نیشت خندوب لال رچنا کے رچناکار کا نام شریدھر پرادکر ہے دوستو ان پرسنوں کو بھی میں نے پہلے ویڈیو میں دے دیا ہے لیکن ریوزن ہو جائے اس لئے آپ کے سامنے پرستوط کیا گیا ہے تو راشتر سنت خندو بلال رچنا کے رچناکار کا نام شریدر پراد کر ہے اگلا ہے شدی یوگی اتم سوامی شدی یوگی اتم سوامی شدی یوگی اتم سوامی رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے تو دوستو شریدر پراد کر کی رچنا ہے شدی یوگی اتم سوامی شدی یوگی اتم سوامی اگلا ہے بھارت کے مہان ویگیانک سر جگدی چندر بوس بھارت کے مہان ویجنگ سر جگدیش چندر بوس بسو ہے بھئی جگدیش چندر بسو ہے جگدیش چندر بسو ہے یہ نام جگدیش چندر بسو رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے پرمہنس یوگانند پرمہنس یوگانند ہے پرمہنس یوگانند جی چلیے آگے پرمہنس یوگانند کی آتم کتھا کا کیا نام ہے پرمہنس یوگانند کی آتم کتھا کا نام یوگی کتھا امرت ہے یوگی کتھا امرت چلیے بھارت کے مہان ویجنگ سر جگدیش چندر بوس رچنا کس میں سنکلیت ہے تو یوگی کتھا مریت میں سنکلیت ہے جو کس کی رچنا ہے کس کی رچنا ہے دوستو پرامنس یوگانند کی آتم کتا ہے اور اس میں یہ سنکلیت رچنا ہے اگرہ پرسن اپنا ہے یاترہ ایک پاون تیرث یاترہ ایک پاون تیرث رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے تو یہ دیو کو تھاری کی رچنا ہے دوستو ڈاکٹر دیو کو تھاری کی رچنا ہے یاترہ ایک پاون تیرث یاترہ ایک پاون تیرث اور ڈاکٹر دیو کو تھاری کا جنم کب ہوا 27 اکٹوبر 1941 کو گوگندہ جلاؤدیپورو میں ان کا جنم ہوا راشتر کا شوروپ رچناکار کا نام تی یہ راشتر کا سوروپ رچنہ کی رچنہ کار کا نام ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال ہے ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنہیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد رکھنی پڑے گی تو راشتر کا سوروپ رچنہ ہے ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کا جنم کب ہوا ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کا جنم 7 اگست 1904 کو گرام کھیڑا جلا گاجی آباد میں ان کا جنم ہوا تھا ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کا پرچوی پوتر رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے تو دوستو ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال ہے وہ پرچوی سرن رچنا کے رچناکار کا نام ہے کلاور سنس کرتی یہ جو رچنا اس کا دھان رکھیں کلاور سنس کرتی رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے تو یہ ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے کلاور سنس کرتی کلاور سنس کرتی ہے وہ ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے اگلا ہے کلپ ورکش کلپ ورکش رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے کلپ ورکش رچنا ہے وہ ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے جس کا نام ہے کلپ ورکش اگلائے ماتا بھومی رچنا کی رچناکار کا نام بتائیے ماتا بھومی رچنا کی رچناکار کا نام ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال ہے ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے جس کا نام ہے ماتا بھومی رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے تو یہ واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے دوستو اور دوستو میرا پریاش یہ ہے کہ پریقشا تک کم سے کم سات یا آٹھ جار پرسن آپ کے سامنے نشی طور پر پرسطوت کیا جائیں اس لئے آپ اسے نیوے دنے کی چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کی سوچنا پہنچ سکیں تو حیرت شریعت ایک سانس کرتی کا دھین ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے اگلا ہے بھارت کی مولی کے ایکتہ اس سے تو ضرور ہی یاد رکھیں یہ رچنا ہے وہ بھارت کی مولی کے ایکتہ رچنا ہے وہ ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی نیمند رچنا ہے بھارت کی مولی کے ایکتہ ہے وہ ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس جیسی وہ رچنا تھوڑے سا نام میں ڈیفرینس ہو سکتا ہے اور ان میں کنفیوز پیدا کرنے کے لیے ایسی رچنا کو دیا جا سکتا ہے تو بھارکی مولی کے اتتا ہے وہ ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے اس کو تھوڑا جہان میں رکھیں پانی نی کالین بھارتوارس پانی نی کالین بھارتوارس رچنا کے رچناکار کا نام بتائیے تو یہ رچنا بھی ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے جس کا نام ہے پانی نی کالین بھارتوارس پانی نی کالین بھارتوارس رچنا بھی ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال کی رچنا ہے اس کے بعد ہے پادماؤت سنجیونی ویاکیا پادماؤت سنجیونی ویاکیا کا پرسن میں نے پہلے بھی دیا ہے اور اس کے رچناکار بھی ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال ہے پادماؤت سنجیونی ویاکیا پادماؤت سنجیونی ویاکیا رچنا کے رچناکار کا نام ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال ہے اور دوستو آج کی ویڈیو کا جو لاسٹ پرشن ہے ملک محمد جائسی ملک محمد جائسی رچنا کے رچناکار کا نام ڈاکٹر واسودیو سرن اگروال ہے اور دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرتے رہے سبکرائب کرتے رہے اور کمنٹ تو ضرور کیجئے اور اگلے ویڈیو کا نوٹیفکیشن پانے کے لیے دوستو سبکرائب ضرور کریں اور بہت بڑی ماطرہ میں آپ سبکرائب کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواز بہت بہت آبھار اور جتنے سب دن میں آپ کا